یہ طبعی پروسز ہے اور حمل ٹھہرنے کے لیے آج کے دور میں جو ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بانجپن کی شکایتیں آ رہی ہیں بچے نہیں ہو رہے ہیں تو اس میں جہاں بہت ساری وجوہات ہیں ان کا ذکرم کر چکے ہیں وہیں پر ایک سب سے بڑی وجہ ہے دیر سے شادی ہونا دیر سے شادی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نظام تولید اللہ نے جو عورت کو عطا فرمایا وہ ہر مہینے اپنا کام کر رہا ہے جس کے نتیجے میں حید آتا ہے ایم سی آتی ہے شادی بالک ہونے کے بعد کر دینا چاہیے ہمارا جو قانون اور آئین کہتا ہے اور جو اس نے عمر طے کی ہے اس عمر کے بعد میں شادی جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کر دینا چاہیے اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو آج کل لوگوں کو اولاد نہیں ہو رہی ہے اور اس کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں علاج کرانا پڑ رہا ہے بچے ہونے میں پریشانیاں آ رہی ہیں تو یہ نہیں ہوگی کیونکہ وقت پر شادی ہو جانے سے اولاد جلدی ہوتی ہے حمل کا معاملہ یہ ہے کہ اس حمل کے دوران ہم ایسا کیا کریں کہ یہاں بلادت میں آسانی ہو جائے ہمارا جو آج کا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے دوران حمل ہم ایسا کیا کریں کہ بلادت جو اس دور میں نبے فیصدی اب آپریشن سے ہونے لگی ہے اس کو ہم نارمل ڈیلیوری کے لیے کس طرح سے تیار کریں گے کون کون سی چیزوں کا خیال کریں گے جس سے نارمل ڈیلیوری ہوگی اس کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے دوا سے بچنا ہے اس وقت میں کیا ہو گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس حاملہ عورت کے جو گھر والے ہوتے ہیں خاص طور سے میں ان سے کہوں گا مائکے والوں سے وہ پریشر بنا رہے لگتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی کو دکھا نہیں رہے ہیں کسی ڈاکٹر سے سلاح نہیں لے رہے ہیں چونکہ حمل میں الٹی ہونا یہ ایک نارمل چیز ہے قدرتی چیز ہے یہ حمل ٹھہرے گا تو الٹی ہوگی یہ حمل کی علامات میں سے ایک علامت ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر کی گولیاں اور علاج اور دوائیاں اور انجکشن ہی دیا جائے اس کا بہترین علاج انار بھی تو ہے جس کو الٹی ہو رہی ہے اس کو انار کھلایا جائے جس کو الٹی ہو رہی ہے اس کو املی چسائی جائے لیکن یہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اگر اس دور میں طاقت کے لیے کوئی پروٹین کے ڈبے لا کر کے نہ دے طاقت کے کسول لا کر کے نہ دے طاقت کے انجکشن نہ لگوائے طاقت کی گولیاں انگریزی نہ لا کر کے دے ڈاکٹر کو نہ لے آ کر کے دکھائے اور گھر میں لا کر کے فل فروٹ سے علاج کرنا چاہے اچھی اور عمدہ غزہ کی ذریعے علاج کرنا چاہے تو لوگوں کو خود ہی چین نہیں ملتا ہے عورتیں بھی کہتی ہیں آپ ہمیں دکھانی رہیں ان کے گھر والے اس پر زیادہ پریشر کرتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی کو جو ہے وہ دکھانی رہے گئیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس نظریے کو بدلئے تبریج آ کر کے نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے ورنہ کسی بھی ایلوپیٹک ڈاکٹر کے پاس جب آپ لے جائیں گے اس کا مہنگا ٹریٹمنٹ مہنگا علاج ہوگا وہ آپ سے فیس بھی لے گا جب آپ سے فیس لے گا تو اس کی مجبوری ہے کہ وہ آپ کو دوائی کچھ نہ کچھ ضرور لکھ کر دے گا اب ان دوائیوں میں کیا ہوتا ہے حمل کے دوران غزائیت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جس میں اہم کردار ہے کیلشیم کا اور آئرن کا چونکہ جو بچہ نشو نمہ پا رہا ہے اس بچے کے نشو نمہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو پریگننٹ لیڈی ہے حاملہ عورت ہے اس کی ایک اچھی خوراک ہو اور اس خوراک میں آئرن اور کیلشیم ہو آئرن اور کیلشیم کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آئرن کے انجکشن لگوائے جائیں یا آئرن کی گولیاں کھائی جائیں یا کیلشیم کے انجکشن لگوائے جائیں یا کیلشیم کے کیسولیاں گولیاں کھائی جائیں یہ کام ایک گلاس دودھ سے بھی ہو سکتا ہے یہ کام ایک انار سے بھی ہو سکتا ہے تو اس پر توجہ کریں اگر آپ اس دور میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جانا چاہیے ضرورت پر جانا چاہیے میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں درد ہے دکھ ہے تکلیف ہے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں ضرورت پڑھنے پر جانچ بھی کرائیں لیکن بے ضرورت آج آپ دیکھئے آج سے قبل بیس سال پہلے کا ریشیو دیکھئے ہم آپ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں اس طبعے نووی کے کلاس میں صحت بیداری پروگرام سیمینار میں جو آپ پورے ہندوستان سے تشریف لائے ہیں اس لیے کہ آپ اپنے ہی فیملی کا خیال لکھیں گے اور آپ جب اس کا پرچار اور پرسار کریں گے دوسروں کو بتائیں گے تو دوسرے لوگ بھی اس بات کا خیال کریں گے اور ہمارا مقصد انشاءاللہ لوگوں تک ہمارا مشن اور مقصد پہنچے گا اور لوگوں کو فائدہ ہوگا ہسپیٹلز کی بھیڑیں کم ہوں گی لوگوں کی عذیتیں پریشانیاں کم ہوں گی انہیں سستہ اور آسان علاج ملے گا ہر حمل کے دوران بجائے طاقت کی دوائیں کھانے سے طاقتور گزائیں کھانا چاہیے گزائیں کھائیں انڈا کھائیں مچھلی کھائیں اس سے پورا ہوگا انار کھائیں سیف کھائیں سنترہ کھائیں کیلہ کھائیں اور روزانہ تھوڑا سا شگر نہ ہو تو گڑھ کھائیں گڑھ بھی روزانہ کھائیں بہترین آئرن کا سروت ہے یہ اس سے آئرن منتا ہے ایک کیلہ اور تھوڑا سا گڑھ حاملہ عورت جیسے ہی اس کو پتا چلیں کہ میں حمل سے ہوں روزانہ کھانا شروع کر دے اگر اس کو الٹی کے معاملات آ رہے ہیں تو الٹی کے لیے وہ املی چوس سکتی ہے روزانہ املی چوسے اور ہمارے قدیمی زمانے سے املی کا چوسنا اور چوسوانا چلا آ رہا ہے اس پر حمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ الٹی کے مسائل ہل ہوں گے اب حملہ عورتوں کو جو گیس بن نہیں ہے تو وہ بھی حمل کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ دباؤ پڑھتا ہے جس دباؤ کی وجہ سے میدے پر دباؤ پڑھنے کی وجہ سے جو جو حمل کے ایام بڑھتے جاتے ہیں گیس زیادہ بنتی ہے تو ایسے میں آپ بجائے اس کے کہ کوئی گیس کا قیفصول کھائیں انجکشن لگوائیں کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنے کھانے پینے میں بدلاؤ کریں حملہ عورت کو چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا کھائے دن بھر میں کئی بار کھائے تھوڑا تھوڑا کھائے اس سے کیا ہوگا اس کی گیس نہیں بنے گی اگر حملہ عورت کو گیس بن رہی ہے تو اس گیس کو دفع اور دور کرنے کے لیے اس کے گھر کے اندر ہی اگر وہ چاہے تو اپنا گیس کا انتظام جو ایسی ڈیٹی بن رہی کر سکتی ہے تھوڑا سا دودھ لیجئے ایک کب دودھ لے لیجئے ایک کب پانی ملا لیجئے اس میں اور چار پانچ سفید علائچی جو ہری علائچی ہوتی ہیں ان کو توڑ کر اس میں کھولائیے ایک کب پانی تھا ایک کب دودھ تھا دو کب ہو گیا کو چھان کر کے تھنڈا کر کے پلا دیجئے انشاءاللہ اسی وقت اس کی گیس ایسی ڈیٹی جلن یہ سب دور ہو جائے گا تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہمیں بیجا دوائیوں کے استعمال سے بچنا ہے جب بیجا دوائیوں کے استعمال سے بچیں گے سبر کریں گے تو انشاءاللہ اعزیز ایسا نہیں ہوگا کہ بچے کے اندر اتنی طاقت آ جائے اتنا وزن بڑھ جائے کہ ڈاکٹر ہاتھ کوئی ڈاکٹر پریسکرائب کر رہا ہو لگاتار بزن لیڈی کا بڑھا ہوا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسی دوائیاں چلائی جا رہی ہوں جس میں حاملہ عورت کا بھی بدن اتدال سے زیادہ بڑھ رہا ہے اور بچے کا بھی بیٹ بڑھ رہا ہے تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے تحصیل ولادت کے لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ ہو آپ یہ چاہتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری ہو تو پھر آپ کو قدرت کی طرف پلٹ نہ ہوگا اور میں ایک گزارش اور کروں گا کہ بجائے پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھانے کے آپ گورنمنٹ ہسپیٹل جائیے انڈین گورنمنٹ نے بہترین شاندار نظام منایا ہوا ہے آشا بہویں گاؤں گاؤں پر جہاں ان کو نیوکت کیا ہوا ہے وہ آگر کے گھروں میں آگر کے سروے کرتی ہیں لیکن کچھ آشا بہویں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ڈاکٹروں سے سانٹ گانٹ کر لیتی ہیں اور کمیشن خوری کی وجہ سے لے جا کر کے مریض کو ایسی جگہ پہنچاتی ہیں جہاں ان کا آپریشن کیا جاتا ہے سب ایسی نہیں ہیں لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے تو آپ الیٹ رہیں بیجا دوائیاں نہ کھائیں اور گورنمنٹ ہسپیٹل میں دکھائیں جس وقت وقت آ جائے نارمل ڈیلیوری کے لیے گھر کے اندر جو ہے نہیں رکھا ہوا ہے آپ کسی ہسپیٹل لے جا رہے ہیں بلکہ اب تو مائکے سے لڑکی کے فون آنے لگتے ہیں کہ آپ گھر میں درد ہو رہا ہے گھر میں لیے پڑھیں کہیں لے جا نہیں رہے اگر ہماری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو آپ پر مقدمہ کریں گے اگر کچھ ہو گیا تو آپ کو جیل کرا دیں گے جبکہ یہ ایک نارمل پروسس ہے آج آپ دیکھیں تو جانوروں کو نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے لیکن انسانوں کو جو انسان ہیں ان کے لیے آپریشن کی ضرورت ہے جو اپنا دکھ تکلیف درد سب کچھ بیان کر سکتا ہے اس کے لیے اور پھر وہ جانور جو پالتو ہیں جن لوگوں کو جن لوگوں نے جن جانوروں کو پالا ہے تو ان کے پالنے پر ان کے خیال اور کیر کر لیتے ہیں ان جانوروں کو نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے جو جنگلوں میں رہتے ہیں اور ان کے بھی بچے پل رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں ہم انسان ہیں ہمیں انسان ہو کر کے بھی آپریشن کی ضرورت پڑھ رہی ہے اصل میں اس آپریشن کی ضرورت صرف 10% آج بھی ہے لیکن 90% آپریشن کر رہا جا رہا ہے صرف 10% نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ گورنمنٹ ہاؤسپیٹل میں لے جائیں وہاں آپریشن پر زور نہیں دیا جاتا ہے اور گورنمنٹ ہاؤسپیٹل میں جا کر کے اپنا کارڈ بنوائیں وہیں کا ٹریٹمنٹ لیں اور جب تحصیل ولادت کا وقت آئے جب درد زے شروع ہو جائے جب درد زے شروع ہو تو پھر آپ رخ کریں گورنمنٹ ہاؤسپیٹل کا الٹرا ساؤنٹ بیچ بیچ میں کروا لیں ایک آخر میں آ کر کے الٹرا ساؤنٹ کروا لینا چاہیے اور ایک شروعات کے کچھ دن گزر جانے کے بعد کروا لینا چاہیے وہ اس لیے کہ اگر آپ نے شروعات میں الٹرا ساؤنٹ کروایا چوتھے مہینے میں تین مہینے کے بعد الٹرا ساؤنٹ کروایا چوتھے مہینے میں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر بچے کے اندر کوئی نقص ہے کوئی خامی ہے تو وہ دکھ جائے گا مثلا کبھی بچوں میں ریڑ کی اٹھی نہیں بن پاتی کبھی ان کا اسٹریکچر جو ہے وہ ٹھیک اور درست نہیں ہوتا ہے تو ایسے میں اس حمل کو قانونی طور پر گروائے جا سکتا ہے ساکت کروایا جا سکتا ہے اس لیے ایک الٹرا ساؤنٹ جہاں اتنی جدید ٹیکنالوجی چل رہی ہے سائنس اتنا آگے بڑھ رہا ہے ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ایک الٹرا ساؤنٹ آپ بلکل بیچ میں کروا لیں چھ سات مہینے جب ہو جائے اس میں یہ دیکھیں میرے بچے کی گروٹ ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اور ایک الٹرا ساؤنٹ لاست کے دنوں میں آخری ایام میں کروا لیں اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ بچہ الٹا تو نہیں ہے بچہ بہنڈا تو نہیں ہے کچھ اور معاملات تو نہیں ہے تو یہ الٹرا ساؤنٹ جو ہو رہے ہیں یہ ڈاکٹروں کی آسانی کے لیے لیکن انہی الٹرا ساؤنٹ کی بنیاد پر کچھ ڈاکٹر ڈرانے اور دھمتانے کا کام کرتے ہیں اس سے آپ کو بچنا ہے اور اس کے لیے سب سے بہترین اس پرفتن دور میں جو فارمولا ہے وہ گورنمنٹ ہسپیٹل کا رخ کرنا ہے فائدہ اٹھا ہی ہے گورنمنٹ کی اس اسکیم کا اور وقت وقت پر کارڈ بنوا کر کے جانچیں اور ٹیکہ کاری جو ہوتی ہے اس ٹیکہ کاری کو کروائیے اور جب وقت پڑے تو گورنمنٹ ہسپیٹل میں ہی جائیے اس سے فائدہ ملے گا اس سے آپ آپریشن سے انشاءاللہ بچیں گے آج بھی نبی پرسنٹ گورنمنٹ ہسپیٹل میں نبی فیصدی نورمل ڈیلیوری ہوتی ہے اور پرائیویٹ ہسپیٹل میں نبی فیصدی آپریشن سے ہوتی ہے کیا بجے ہے سرکاری اسپیدال میں لے جا رہے ہیں تو نورمل ہو رہی ہے پرائیویٹ ہسپیٹل میں لے جا رہے ہیں تو پھر یہی ڈیلیوری جو کاریشیو جو ہے وہاں جا کر کے آپریشن ہی آپریشن ہو رہے ہیں کمیشن خوری اس کی ایک بڑی وجہ ہے بھروزہ مت کیجئے آپ کے علاقے میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر جو آپ کو کسی ہسپیٹل کی رائے دے رہا ہے ہو سکتا اس کا بھی تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ کمیشن وہاں سے آتا ہو میں بھی ایک ہسپیٹل کا مالک ہوں مجھے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مریض نے جب پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے آئے اس نے بتا دیا کہ میں تارہ ہسپیٹل سے آیا ہوں حالانکہ میں نے اسے نہیں بھیجا تھا لیکن کچھ لوگ ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ جب تک کسی ڈاکٹر کا نام نہیں لیں گے تو ہمارا اچھی سے جانچ نہیں ہوگی ہماری دیکھوال نہیں ہوگی انہوں نے ہمارا نام لے دیا آبیل آخر یہ ہوا کہ پھر وہ تیس پرسنٹ والا کمیشن بند کر کے لاست مہینے میں ہم کو بھی آیا اور اس کو ہم نے الحمدللہ و بحمد وریبوں میں تقسیم کر دیا کیونکہ یہ ہی نہیں پتا چلا کہ کروایا کس نے تھا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بچیے پرائیویٹ ہسپیٹل کا کوئی رول نہیں ہے جب تک گورنمنٹ ہسپیٹل سلامت ہے آپ ان کا فائدہ اٹھائیے فائدہ اٹھائیے گورنمنٹ نے ہمارے لئے انتظامات کیے ہیں ہم گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں مشکور و ممنون ہے کہ ایسے انتظامات کیے کہ گھر آ کر کے ملین صاحب کو لے جا رہی گھر لا کر کے چھوڑ رہی ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں لیکن دکھاوے کے چکر میں شو کے چکر میں کہاں دکھایا سرکاری اسپیٹل میں اچھا ہماری بیٹی کو سرکاری اسپیٹل میں دکھا رہے تم کو معلوم ہے کہ یہ پرائیویٹ والے جب آپریشن کر دیں گے تو پوری زندگی اسے رونا ہوگا نارمل ڈیلیوری میں ایک دو دن کے اندر آدمی سہتیاب ہے آپریشن کرنے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریڑ کی ہڈی میں جو انیستھیسیا جو سن کا انجیکشن لگا جاتا ہے پوری زندگی اس کا درد نہیں جاتا بچھئے آپ ان سے گورنمنٹ ہسپیٹل کا فائدہ اٹھائیے اور گورنمنٹ ڈاکٹرز جو لیڈی ڈاکٹر ہیں ان کا جو بھی آپ کو وہ اصول بتائیں جو بھی جانچ بتائیں ان کو فالو کیجئے انشاء اللہ نارمل ڈیلیوری ہوگی اب ایک چیز میں اور ارس کروں گا کہ اگر آپ گھر میں ہیں تو ایسا کیا کریں کہ ڈیلیوری ہو سکتی ہو تو اس کے لیے بہترین طریقہ طبی یونانی میں یہ ہے کہ جب آخری ایام حمل کے چل رہے ہوں جب حمل کے جب